نمسکار میں ہوں منیش آپ دیکھ رہے ہیں دینیوز نائن ایکس دینیوز نائن ایکس میں آپ سبھی کا سواگت ہے کورونا مہاماری لگاتار بڑھ رہا ہے جیوں جیوں لوگ ڈاؤن کے دن نزدیک آ رہے ہیں تیوں تو بیہار میں کورونا مائزوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک پورے بیہار کا آگڑا تین سو انسٹھ ہو چکا ہے پورے بیہار میں کورونا لگاتار پاؤں پسار رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا اب تک پورے دیش بھر میں 29,000 کے پاس پہنچ چکی ہے وہیں آنکڑے اب بیہار میں کافی تیجی سے بڑھنے لگے ہیں کورونا اب تک کل 26 جلوں تک پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا سنکرمیتوں کا دائرہ اب سیمانچل میں بھی آ چکا ہے اس کا پورا ماملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوا ویسے بیہار کے باہر رہنے والے تمام لوگ چاہے مزدور ہو یا کرمی سبھی جیسے تیسے بیہار آنے لگے اسی کرم میں کئی لوگ کورونا سنکرمیتوں کے سمپرک میں بھی آئے اسی وجہ سے یہ جیادہ لوگوں تک پہنچا آپ کو بتا دے کہ سیمانچل میں لگاتار کورونا سنکرمیت نکل رہے ہیں یہاں اشپشٹ کر دے کہ یہ پورا ایریا بیہار اور نیپال سے سٹا ہے جسے پوری طرح سے سیل کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ سیمانچل میں سب سے پہلا کیس مدھیپورا میں آیا اس کے بعد پورنیا میں اور اب سب سے بڑی خبر ہے کہ اراریا سے ہے پورنیا میں پورنیا کے ڈی ایم دوارہ پوشٹی کی گئی تھی پورنیا کی ریپورٹ پورنیا کے پردان سچیف سنجے کمار نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی ہے اب ہم ان جیلوں کے باری میں بتاتے ہیں کہ کن جیلوں میں کتنے کورونا پیڑت ہیں سب سے پہلے جو پورے بیہار کے لیے بڑی جگہ ہے وہ ہے مونگیر یہاں 91 لوگ کورونا پوزیٹیو ہیں دوسری بات کرے تو رہتاس وہاں 32 وہیں بات کرے بیہار کی رازدھانی پٹنا کی تو 49 ہیں نالندہ سے 35 کورونا سنکرمیت مریض ہیں سیوان سے 30 بکسر سے 25 گوپالگن سے 18 بھوجپور سے 9 اورنگاباد سے 7 گیا سے 6 پوروی چمپارن سے 5 بھاگلپور کی بات کرے تو وہاں 5 اور مدوانی میں بھی 5 سارن کی بات کرے تو 4 ارول کی بات کرے تو 4 لکھی سرائی کی بات کرے تو 4 نوادہ میں 4 باکا میں بھی 3 سکروت ملے ہیں جہاناباد میں 1 ویشالی میں 2 دربھنگا میں بات کرے تو 1 اور اب آتے ہم سیمانچر کی طرف مدھے پورا میں 1 پونیا میں 1 اور اب ارریا میں 1 آپ کو بتا دے کہ کل کرونا مریضوں کی سنکھیاں 369 ہو چکی ہے وہیں 57 مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اس بیچ دو مریضوں کی موت بھی ہو چکی ہے معلوم ہو کہ اب تک پورے بیہار میں بہت کم ہی جلے سرکشت بچے ہیں کرونا جس پرکار پاؤں پسار رہی ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے وہ ہے شوشل ڈسٹینس اس کا پالن کرتے رہیں ساتھی ساتھ سرکار کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کا پوری طرح پالن کریں آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ باکس اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بوک پی اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور بھی تاکہ ہمارے ہر کی گئی اپلوڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں